موجود ہیں جناب ڈاکٹر نومان نیاز صاحب the cricket expert the cricket analyst اور ان سے ہم بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا امیدیں ہیں اس ورلڈ کپ کے حوالے سے اسلام علیکم ڈاک ورلیکم السلام کیا آنا ہے ویس good to hear from you سر کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ آپ کی آواز جو ہے وہ کچھ دھیمی سی آ رہی ہے کیا طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی سر نہیں نہیں وہ میری آواز بلکل ٹھیک ہے وہ پوسٹ ٹریٹمنٹ اپنا لیرنگس میں پرابلم اور لیرنجائیٹس اور انچہ بولتے ہیں آپ فگر میں ہماری دعائیں ہیں آپ کی سہیت کے لیے آرے نہیں نہیں سر آپ کی آواز آپ دھیمہ بھی بولیں گے تو دل سے دل کا کنیکشن ہے وہ دل تک آواز پہنچ جائے گی چلیں سب سے پہلے تو ذرا اس پر آ جائیں کہ چلیں ورلڈ کپ کا انالیسس تو ہم کرتے رہیں گے یہ بتائیں کہ کیا یہ ورلڈ کپ آخری ورلڈ کپ ہوگا as far as ODIs are concerned دیکھیں One Day Internationals جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ unpopular ضرور ہو رہے ہیں because of the fact کہ جو T20 کی private leagues اور جو T20 کی commercial attraction ہے وہ اس کی overdose ہے اور وہ زیادہ acceptable ہے کیونکہ ہم بات جب کرتے ہیں تو دو قسم کے لوشائکین ہوتے ہیں ایک cricket literate ہوتے ہیں جن کو cricket کی سمجھ ہوتے ہیں یہ cricket passionate ہوتے ہیں تو یہ جب سے براڈ کاسٹنگ رائٹس کی اور یہ جب سے ایک رضبہ ٹاز بنا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے corporate interests جو ہے اور جو financial interests ہیں وہ آگئے ہیں T20 کی طرح اب تو test cricket کچھ لوگ کہتے تھے کہ it may well die down on its feet بالکل it is not that simple to eliminate a format اگر آپ کو یاد ہو تو 2017 میں کہا گیا تھا کہ champion's trophy آخری ہوگی اور وہ ایک ICC کے جو FTP ہے اس میں وہ fit in نہیں ہو رہی لیکن اس کے بعد اس کو rejuvenate کیا ہے اور ICC world T20 آپ کے ٹھیک ہے کہ آپ کو world cup امریکہ میں یا ویسولیز میں مقتہ ملے گا اگلے سال نئی جو ہیں جگہیں یعنی کہ venues جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن I personally feel کہ no one day international کا جو world cup ہے اس پہ بھی revise کیا جائے گا اور ODIs will not die as soon as we are contemplating چلیں زبردست یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ بہت ساری خبریں چل رہی تھی کہ جی world cup کیا یہ save کر پائے گا one day international کو یا نہیں اب آ جاتے ہیں جی اس world cup میں اب ہم نے پاکستان کی performance دیکھ لی warm up matches میں warm up matches ظاہر ہے warm up match ہی ہوتا ہے اس کے اندر ٹیم اتنی انرجی تو نہیں لگا رہی ہوتی بچیل کیا اس کا impact ہوتا ہے اور جس طریقے سے ہم نے پہلا میچ کھیلا نیو زی لینڈ کے خلاف ہم نہیں defend کر سکے ساڑھے تین سو والا target بھی دوسرا میچ جو تھا اس میں ہم نے بیٹنگ اچھی کی لیکن پھر چودہ رنس سے ہم رہ گئے کیا impact ہوتا ہے اور کیا چیز نظر آ رہی ہے ان warm up matches کو دیکھتے ہوئے دیکھیں when it comes to نظر تو بہت کچھ آ رہا تھا جب پاکستان کی ٹیم سیلیکٹ ہوئی اس پہ بات ضرور کروں گا میں لیکن when it comes to یہ جو warm up matches ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے players جو کہ آپ نے شاید final 11 میں نہ بھی کھیلانے ہوں بٹ آپ کے پندرہ کا حصہ ہو آپ tournament میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا resource کتنا ہے آپ کا stock کتنا ہے secondly کوئی ایک mindset ہوتا ہے جس وقت آپ کا actual original match ہوتا ہے تو اس میں وہ ہم کہتے ہیں نا کہ adrenaline rush ہوتا ہے اور جو players کا focus ہوتا ہے وہ جتنا مزی بھی professional ہوں but when you know it is only a game for warming up تو all a competitive mind نہیں آپ کو نظر آتا دونوں اطراف سے نظر نہیں آتا دونوں سے نظر نہیں آتا لیکن اس کا یہ ہے کہ کچھ ایسے players جو french پہ ہوتے ہیں فارم نہیں ہوتی جیسے ابھی ہم نے فخر زمان کا دیکھا ان کو تو پہلا والا وام اپ میچ میں اپرچونیٹی نہیں دی نیزلین کے games جیسے ساؤ شکیل کھیلے ہیں تو ان کا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مل رنز بھی چلا سکتا ہے جو کہ ہٹے مارنے پہ آئے تو اس نے ایکسٹر کور پہ بھی چکے مار دی سپینر اس کو بہت اچھا کھیلا تو یہ اس طرح تو پوزیٹیویلی ہوتا ہے بہت اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے اوور شہنشاہ فریدی سے کروائے پہلے میں میش منو نے بول نہیں کیے شہداب نے بول نہیں کیے دوسرے میں جہاں اسامہ میٹ نے دو آؤٹ کیے تو کیا مطلب ہے کوئی وہ سیلفش تھا شہداب کے کپتانی کر رہا تو اس کو دس ور نہیں کر خود دس ور کیے نو چیزیں جو پرسلی فیل کے ان سے انیلائز نہیں کر کھونسی ٹیم کھتر ہے سو ایڈ وام اپ گیم وام اپ ٹھیک صحیح تو اب آ جاتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم پر بات کر رہے تھے آپ کے سیلیکشن پر ہم بات کریں کہ کیا ہوا ہے اور اب جو ٹیم ہے اس سے پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے سٹرنڈ اور ہماری ویکنس دیکھیں اس میں دو چیزیں اپنا اویس ایک تو یہ ہے کہ فور دی لاز فائی سکس یئرز انٹرناشنل کرکٹ کا میتھڈ بدل گیا جس کو مارڈن کرکٹ کہتے ہیں جس میں پاور ہیٹنگ کی بات کرتے ہیں جیسے دو ہزار پندرہ میں دیباکل ہوا تھا انگلستان کا لیکن آئین ماؤگر نے یہ ڈیسائیڈ کیا اگر آپ ان کی نمبر فور فائی سکس جو کور ہوتی ہے کسی بھی ٹیم کی ان کے بات من دیکھیں تو اگر مہتے مارنے پر آئیں چاہے وہ سیونٹی ایٹ فور ایٹ ہیں چاہے وہ ٹری ہنڈ ایٹ فور ٹو ہیں پھر آپ کا ایس میں پھر آپ ریل ٹائم ہوتی ہے پھر آپ میچ اپ کرتے ہیں سائنس بہت زیادہ ان وال ہو گئے پلان کی ایگزیکیوشن ہے سوپر فٹنس ہے مینٹل فٹنس ہے تو بہت ساری ٹیمیں جو ہیں آپ دیکھیں گے انڈیا ہو گیا آسٹریلیا نیوز لیند یہ آگے نکل گئی ہیں ساؤت آفریکا ہے سپاٹ اپ کہ ان کا بھی جو اکوینٹن ڈیکوک میں بھی ایبیلیٹی ہے نیچے آجیں تو ڈیویڈ میلر ہے اس کے بارے آنڈرے کلاسن ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ چار سو چیز کرنے کی بھی ایبیلیٹی رکھتے ہیں ہم نے سما ادھر کننشن کو پکڑ رکھا پھر ہم نے آپ نے آپ کو بہت جگہ پہ ڈیسیپشن کے ساتھ ڈیسیو کرتے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے نام بنانے کی کوشش کی اور کمفرٹ زون میں رہنے کی کوشش کی اب اگزیمپل میں دیتا ہوں جیسے شہداب خان جو ہے وہ گن پلیر ایک بریلینٹ فیلڈر ہے بریلینٹ مائنڈ ہے بریلینٹ گوڈ بوئی بر ون ایٹ کمز ٹو فیفٹی اووز کرکٹ جہاں پہ آپ کی لینڈ فرق ہے شہداب سارے زیدگی میں خیال چوڑھا پندرہ فرس کلیس مائچ کلیس پاکستان اے سے ٹور کیا جب تک آپ فرس ون ساختے بہت آئے آئے گا آپ اندیا کو دیکھ آپ راوز خیال خیال جی سیکھ بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے پاس محمد نواز ہے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں افتخار احمد کی میں آپ کے ایکزامپل دیتا ہوں ابھی پچھلے میچ میں جو وام اپ میچ تھا وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے اسی رنٹ بنائے تقریبا اور جو ان کی نس سنچری ان کے جو تیس رنٹ تھے وہ پچاس گھندوں پہ تھے پہلے اس میں سے تین چوکے تھے تو اگر آپ دیکھیں تو اویس سے سنتالیس گھندوں پہ اٹھارہ رنٹ what is the problem وہ ہے بلوک یا hit وہ massive hitter ہے بلوک کرتا ہے یا hit کرتا ہے but جب rotation of strike کی بات آتی ہے تو it is a little difficult for him تو کیا وہ number 4 اور 5 پھر لے کے اور innings کو build کریں گے پھر آپ حسن علی کو واپس لے کے آئے ہیں ahead of نسیم شاہ who unfortunately injured ہو گئے کیا حسن علی جو ہیں جس frame of mind میں اور جس form میں ہیں اچھیک ہے کہ experience بھی ہے وہ آگے سے gain کر بھی سکتے ہیں تیز gain بھی کر سکتے ہیں he can be a surprise package کیا وہ اتنی جلدی سنگھ ہو پائیں گے تو یہ اب اگر میں overall دیکھوں جو میں جس بات میں آنا چاہ رہا تھا تو کیا آپ کا right player for the right slot ہے یا نہیں ہے پاکستان کے اگر آپ numbers کو دیکھیں گے تو ایک تو جب آپ امام الہرہ brilliant ان کی average آپ کو نظر آئے گی ساڑھے 52-53-54 career average آپ کو ملے گی لیکن ان کا strike rate جو ہے وہ بمشکل اکھتر ستر اکھتر بہتر ہے تو آپ کا plan کیا ہے power play جو ہے پہلے 10 overs میں اب کس اپنا strike rate سے جو ہے وہ runs کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا جو middle overs میں آپ کے ساتھ problem آ رہا ہے کہ آپ rotational strike نہیں کر پا رہے ہیں ایک ہی طرز کی آپ کو batting lineup نظر آتی کہ اوپر امام ہے فخراج کل out of form ہے ورنہ وہ آپ کا x factor ہے اس کے بعد آپ بابا رازم کو دیکھ لیں رزوان کو دیکھ لیں سو سعود شکیل کو ان کو بیچ میں لانا پڑے گا سرفراز احمد could have been amazing جس form میں وہ ہے first class میں بھی 200 بھی کی ہے 100 بھی کی ہے last 9 innings میں کوئی ان کی جو ہیں وہ تیس انشلیاں ہو گئے ہیں نو پچاس ہو چکے ہوئے ہیں تو سرفراز اس قسم کے جو الٹی سیدھی reverse لگا کے جساں آپ جو روٹ نے اپنا کو change کر لیا ہے جو روٹ جو conventional batsman تھا وہ test cricket میں reverse sweep مارنا شروع ہو گئے ہیں یہ modern cricket کا ایک demand ہے تو کیا ہماری team selection مجھے ایسے لگا slightly intellectually dishonest ہے جو players جانے چاہیے تھے بنتے تھے جیسے کہ شان مسود ہے کہ وہ آپ test cricket کھلاتے رہے جہاں پہ وہ perform نہیں کر رہے تھے لیکن list اے میں ان کی ساڑھے چھپنچ ہے left hander ہیں rotation and strike بہت اچھی ہے anchor کر لیتے ہیں hit مال لیتے ہیں تو آئے personally feel کہ آپ کے پاس resource ہے شان کا کوئی کپتانی کا ڈر ہے کیا بابا رازم کو کہ شان آ جائے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا جارہا کپتانی کا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ساؤ شکیل کا بھی ڈر ہے بابا رازم کو کہ opportunity نہیں مل پاتی لیکن inherit insecurities کا مجھے نہیں پتا ہے وہ خدا جانتا ہے لیکن at the end of the day ایسے لگتا ہے کہ certain players liking میں ہیں اور disliking میں ہیں and don't forget جو آپ کے remote control director or so called وہ ہیں کہ author he is a man of strong likes and dislikes پھر میں اور bluntly بھی آپ کو یہ کہہ دوں کہ جب سے franchise cricket آئی ہے پاکستان میں تو franchise کا impact بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے national team کی selection پہ یہ میں undertone میں بہت ساری باتیں کر گیا ہوں کہ آپ کی کچھ ایسے favorites ہیں جو اب ملہ آپ central contract میں دیتے ہیں بالکل صحیح ہے کہ فہی مشکل کو central contract مل جا رہا ہے نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے بالکل لیکن ابراہر احمد جو کہ آپ کا world record پاکستان record کر رہا ہے اس کو آپ contract ہی نہیں دیتے ہیں test cricket میں ساؤدھ شکیل کو آپ category ڈی میں رکھتے ہیں صرف راز کو ڈی میں رکھتے ہیں اور اس کو آپ reserve میں رکھتے ہوئی ہیں اور نوان علی کو آپ جو ہے وہ contract ہی نہیں دیتے تو وہ clear بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ favorism ہو رہا ہے اب آئیں آپ chances پہ unpredictability اس modern cricket میں scientific zones میں کتنا آپ کو help کرے گی ٹھیک ہے کیونکہ کیا اب اب جب آپ top four کی بات کرتے ہیں آپ کیسے eliminate کر سکتے ہیں Australia کو کیسے eliminate کر سکتے ہیں انڈیا کو across all formats number one اپنے home ground میں کھیل رہی ہے انگلین کو south afrika پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ we do not have any hope کیونکہ ایک جو strong point نظر آتا ہے بابر آزم کا شاید tactically اور strategically وہ کوئی brilliant آپ کو نہیں نظر آئیں گے آلبرٹ آنسٹین نہیں نظر آئیں لیکن یہ جو bonding ہوئی ہوئی ہے جس کو دوستی یاری ہیں روٹی گروپ بھی کہا جاتا ہے وہ ایک positive یہ چیز ضرور ہے کہ they back up back each other up ہاں لیکن کیا لیکن کیا جو اوپر سے دو آؤٹ کر دیتے ہیں middle over میں out کون کرے گا پاکستان کا یہ ایک question ہے عبرار کو اگر آپ رکھتے تو عبرار میں یہ ability ہے کہ وہ چالیس runs دے دیتا چار overs میں میسٹری بولر ہے لیکن وہ ساتھ آپ کو دو تین آؤٹ کر دیتا ہے کیسے مارک ووڈ کی you will be shocked to know power play میں average پچاس کی ہے لیکن مارک ووڈ is one of the finance death bowlers لیکن وہ ایک ایسی commercial wicket لے لے رہے ہیں جہاں سے اپنے اس کو اس کے کپتان کو space ملتی ہے to come back so ہمارے لئے problem یہ ہے کہ نہ ہم out کر پاتے ہیں ملوگوں میں گیارہ سے چالیس میں اور جب out نہیں کر پاتے اگلی team ساڑھے تین سو پونے چار سو کر دیتی ہے اور پھر ہم runs rotate نہیں کر پاتے so it will be it will be a sight to watch کے افتخار کھیل رہا ہو اور ایک انڈ سے رویندرہ جڈیجہ گین کر رہے ہو اور ایک انڈ سے قلدیب یادف گین کر رہے ہو احمد آباد میں تو کیا وہ کتنی rotate کر پائیں گے strike so that is overall i personally feel پاکستان ٹیم کو آپ eliminate نہیں کر سکتے unpredictability ان کے ساتھ رہے گی unscientific convictions کے ساتھ لیکن it will be very hard for them to compete with the more developed teams بالکل practical آپ نے analysis دیا ہے اور یہ اب کل پتہ چل جائے گا جب پہلا میچ کھیلے گی پاکستان کی ٹیم نیڈرلینڈ سے میچ تو ہے لیکن ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہم کبھی کبھی آئرلینڈ سے بھی جو ہے وہ ہار جاتے ہیں اور کبھی کبھی دنیا کو ہرا دیتے ہیں تینکیو سر بہت شکریہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوانیا تھے اور بات ہو رہی تھی کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے